لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اصل میں وہ حساب لگاتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجئے پھل بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اکتے ہیں اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئے تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا جب بھی وردی کا احساس ہو معافی مانگ لیا کرو جن کی ہر بار شبے بارات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ باقی بہت بہت سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتی لکمان حکیم سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی چیز یا لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے تو حکیم لکمان نے فرمایا ہاں جب کوئی شریف انسان کسی مجبوری میں کسی کم صرف انسان کے آگے دستے سوال تراز کرے تم گلاب کا پھول بن جاؤ کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بے خوشبو چھوڑ جاتا ہے تو اسے مسل کے پھینک دیتا ہے جن کا دل صاف ہوتا ہے اکثر لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں اچھی کتابیں اور سچے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے کیسے بھول جاؤں یہ بات راتوں کو اٹھٹھٹھ کر روئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر شک میں نہیں پڑھتے پھر بس اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں حاصل اور لاحاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں حاصل کی ناقدری اور لاحاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی بھرائی ڈھونڈنے کا شوک ہے تو آئینے کا استعمال کیجئے دودھ بین کا نہیں امام گزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سب انسان مردہ ہیں زندہ وہ ہے جو علم والے ہیں سب علم والے سوئے ہوئے ہیں بیدار وہ ہے جو عمل والے ہیں امام عمل والے گھاٹے میں ہیں پائٹے میں وہ ہے جو اخلاص والے ہیں سب اخلاص والے خطرے میں ہیں کامیاب وہ ہے جو تقبر سے پاک ہے